آفس میں زیادہ دیر تک کام کرنے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے حالی میں ہوئی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ دفتر میں روزانہ دس گھنٹے یا اس سے زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ سامانی لوگوں کے مقابلے انتیس پرتشت زیادہ رہتا ہے ریسرچ میں بتایا گیا کہ جو لوگ پچھلے دس سال سے روزانہ دس گھنٹے سے زیادہ کام کرتے آ رہے ہیں ان میں یہ خطرہ پینتالیس پتشت تک بڑھ سکتا ہے ریسرچ کے مطابق زیادہ کام کرنے والے پچاس سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ عمر دراز لوگوں کی تلنا میں زیادہ ہوتا ہے ریسرچ کے دوران ایک ہفتے میں پچپن گھنٹے سے زیادہ کام کرنے والے لوگوں کی دھمنیاں سامانی لوگوں کے مقابلے چالیس پتشت تک کمزور پائے گئے راجستان کے بارڈ میڑ میر سیکڑوں کی سنکھیا میں گائیوں کی موت ہو رہی ہے جس کی نیوز 18 نے پڑھتا دی جس میں یہ جانکاری سامنے آئے کہ وہاں سوکھی کی وجہ سے چارے کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی قیمت گائیوں کو اپنی جان دیکھ کر چکانی پڑ رہی ہے بارڈ میر میں ہریالی کا نام تک نہیں ہے دور دور تک بنزر جمین اور اس پر پڑے گوونج کے افشیش دکھائی پڑتے ہیں بارڈ میر پشتیم کا علاقہ جہاں آپ کو دور دور تک کوئی گھر نہیں ملے گا لیکن ایک چیز جو یہاں نظر آ رہی ہے وہ ہے مرد گوونج کام والوں نے گائیوں کی اکار مردیوں کی پیچھے چارہ نہیں ہونے کو بڑی وجہ بتایا چارہ ملتا نہیں ہے بھوک مر رہی ہے لوگوں کو ناہت نہیں ملتا ہے گائی کو کیا کھلا ہے بارڈ میر کیسے علاقے میں گائیوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے پیرو پر کھڑے تک نہیں ہو پا رہی کسی طرح لوگ گائیوں کو اٹھا کر کھڑا کر بھی دیتے ہیں تو وہ اتنی کمزور ہو چکے کہ لڑکھڑا کر زمین پر گل پڑتی کیونکہ سوکھا ایسا پڑا ہے کہ چارے کے ساتھ پینے کو پانی بھی نہیں مل رہا گوونج کی اکار مردیوں کی پیچھے کی اصل بچہ جاننے کے لیے جب نیوز 18 کی ٹیم آگے بڑھی تو راستے میں گائیوں کے شبوں کا ڈھیر دکھایا جن کی ہڈیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی تصویریں اتنی بھائیانک کی دکھائی تک نہیں جا سکتی اب ہم بھارت پاکستان سیما سے چند کلومیٹر دوری پر ہیں بڑا دھیر مرد گوونج کے کنکال کا یہاں پر پڑا ہے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لوگ گاڑیوں میں گائیوں کے شب لات کر ٹھکانے لگا رہے ہیں آپ نے کتنی گوونج مرد اٹھا لی ہو یاگر ایک مہینی اٹھا ہی گیا ہالانکہ سرکاری ادھیکاریوں کے پاس نہ تو آنکڑیں ہیں اور نہ ہی کوئی جانکاری راجستان کی بار میڑ میں پچھلے تین سال سے بھائیانک سوکھا پڑ رہا ہے جس نے لوگوں کا جینا تو مشکل کیا ہی گائیوں اور دوسرے پشوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑ رہا ہے جانکاری کے مطابق بار میڑ کے دو ہزار آٹھ سو سے زیادہ گاؤں کو سوکھا گرست دھوشت کیا گیا ہے اسی وجہ سے صرف چھوٹے کسانوں کو پشوں کے لیے سستی در پر چارہ دیے جانے کا نیام ہے جو گوونج کی بربادی کا سبب بن رہا ہے کیونکہ دعویٰ ہے کہ سرکاری مدد کے ابحاب میں لوگ گائیوں کو لابارس چھوڑ رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے وہ دم تو رہے ہیں ہالانکہ ایسے حالات میں لوگ کچھ گاؤ سیوہ سنستاؤں کی مدد کے بھروسے ہیں جن سے بازار بھاؤں سے کم دام پر چارہ بھی ملتا ہے اور اسی چارے کے ذریعے وہ اس بھینکر سوکھے کی ستھتی میں گائیوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے اس بار 2015 سے لگو اور سیمانت کشانو والا ایک نیام آ گیا جس کے کار نہ تو شیور کھول پائے نہ ان کو چارہ ملتا ہے اس مشکل حالات میں کچھ سنستاؤں یہاں وہاں بھٹکتے پشوں اور گائیوں کو ٹھکانا بھی دے رہی ہیں چاہاں ان کی علاج کی بھی ویوستہ ہے لیکن گائیوں کی بدھالی کیلئے راجستان گوسیوہ سمیتی کے ادھیکش مہنت دنیشگری سرکار کو ذمہ دار مان رہی ہے سرکاروں دوارہ اب تک جو سائتہ ملتی آ رہی تھی اس کا بند ہونا تو ایک دم رونگٹے کھڑاوانا کار کر دیا ہے حالانکہ سرکاری دعوے اس حقیقت کو سیرے سے خارج کر دی پرشاسن کے مطابق بارمیرزلے میں 518 چارہ ڈیپو منظور کیے گئے ہیں جن میں 412 چل رہی ہیں جہاں بازار سے بہت کم قیمت پر چھوٹے کسانوں کو چارہ دیا جا رہا ہے پرشاسن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بارمیرزلے میں 333 پشوں شیور منظور کیے گئے ہیں جن میں 279 چل رہی ہیں ان میں 37000 پشوں کے لیے مفت چارے کے انتظام ہیں